بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اردو پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد دانشپیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پاکستان آج ہم موجود ہیں تمباکھو کی فصل میں تمباکھو وہ جو ہمارے بزرگ حکوں میں استعمال کرتے تھے یا پھر آج کل جو ہے سموکنگ کے لیے سگرٹ میں جو استعمال ہوتا ہے یہ کتنی دیر کی فصل ہے اس کا خرچہ کیا ہے اور آپ کو پرافٹ کتنا ہوگا اور اس میں سپری جو ہے وہ کون کون سی استعمال کی جاتی ہے یہ تمام انفرمیشن ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں دیں گے تو آئیے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں تمباکھو کی فصل یہ جو لگایا ہوئے تمباکھو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دیسی تمباکھو ہے یہ تقریباً فروری کے مہینے میں یہ لگایا جاتا ہے زیادہ طرف فروری سے لے کر فروری کے اینڈ تک یہاں مارچ کے شروع میں لوگ لگا دیتے ہیں تو یہ تقریباً دو سے تین مہینے کی فصل ہوتی ہے اور جب یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کلین مہینے جو ہوتے ہیں پھول وہ نکلاتے ہیں اسے توڑ کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے اگر تمباکھو کو سنڈی وغیرہ یا تیلا وغیرہ لگ جائے تو اس کے لیے سپری استعمال کی جاتی ہے لشکری یا تھری مائٹس یا سبز تیلے وغیرہ کے لیے جیسا بھی آپ چاہیں جس طرح کی بماری ہو اس طرح کی ایک سپری اس کو کر دیں اس کے علاوہ اس کا جو فائدہ ہے وہ کچھ یہ ہے کہ تمباکھو کی فصل لگا کر آپ ساتھ میں کوئی دوسری ساتھ چیز بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ نے تمباکھو لگایا ہے تو ادھر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ انہوں نے ساتھ میں مرچیں بھی لگائی ہوئی ہیں اور ساتھ میں پیاز بھی لگایا ہوئا ہے یہ دیکھیں جی یہ پیاز اور مرچیں اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تمباکھو کے ساتھ کوئی دوسری فصل بھی تیار کر سکتے ہیں تمباکھو کا خرچہ جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے صرف محنت ہوتی ہے اس لیے میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ تمباکھو لگائیں اور کروڑوں دونی تقریبا لاکھوں تو کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تمباکھو کی فصل پر صرف اور صرف محنت ہوتی ہے کوئی خرچہ نہیں اتنا ہوتا صرف محنت ہے جیسا کہ اس کے اندر سے جو جڑی بوٹی ہیں وہ نکالنا اس کے اوپر جو کلیاں نکلتی ہیں اسے توڑ کر نیچے پھینکنا اس کے بعد اگر اس کو سنڈی لگتی ہے یا تیلا وغیرہ لگتا ہے صرف ایک یا دو سپریہ کرنی پڑتی ہے بس اس کا یہ خرچہ ہے اور اس کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے صرف اور صرف محنت ہے اور دوسرا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ تمباکھو کی فصل کے ساتھ کوئی بھی دوسری فصل سبزی وہ جو ہے لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد جب یہ فل تیار ہو جاتا ہے دو ڈائی ماں میں تو اس کو جو ہے کاٹ کر نیچے پھینک دیا جاتا ہے نیچے پھینکنے کے بعد اس کو جو ہے سکایا جاتا ہے جب یہ سوک جاتا ہے تو اسے زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے زمین کے اندر کچھ دن دبانے کے بعد یہ جو تمباکھو ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے پتوں کو اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو مشین کے ذریعے کئی لوگ ہاتھوں کے ذریعے جو ہے اسے بنا دیتے ہیں جیسا کہ بزار میں سیل ہوتا ہے اس کو جس طرح رسی کو دیتے ہیں نا بل اس طرح بل دے کر ایک لیدہ لیدہ جو ہے وہ سٹک سی بنا دیتے ہیں جس سے وہ سیل کے قابل بن جاتا ہے تو کوئی بھی اتنی محنت نہیں ہے نائی یہ فصل اتنی زیادہ دیر کی ہوتی ہے ڈائی سے تین ماہ کی یہ فصل ہوتی ہے تو اگر آپ بھی محنت کرنا چاہتے ہیں تھوڑے سے پیسوں میں فصل آپ کے پاس ہے تو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں تمباکھو لگائیں کیونکہ اس کا خرچہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن پرافٹ بہت ہی زیادہ ہے تو تمباکھو لگائیں کم پیسوں میں محنت کریں اور لاکھوں کمائیں بہت شکریہ اللہ حافظ